مچھروں کی زندگی اور کیا ان کو مارنے کا فالمولہ گھر میں بنایا جا سکتا ہے دوستو گرمیوں کی شاموں میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم گھر کی کھڑکی کھول کر تازہ ہوا میں سانس لیں مگر جیسے ہی ہم کھڑکی کھولتے ہیں تو مچھروں کی فوج کی یلغار شروع ہو جاتی ہے جگہ جگہ مچھر کاٹنے لگتے ہیں اور اچھے خاصا بندہ زچ ہو جاتا ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے موسر گھریلو ٹوٹکے بتائیں گے جن ٹوٹکوں کے استعمال سے آپ کے گھر سے مچھروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور بزار سے کسی قسم کا کوئی بھی مہنگا سپرے خریدنا نہیں پڑے گا اور آپ کرمیوں کی شاموں میں کھولی کھڑکی سے تازہ ہوا لے سکیں گے دوستو مچھروں کی پینتیس سو سے زائد اقسام ہوتی ہیں جن میں چند سو اقسام کے مچھر گھریلو ہوتے ہیں ایک مچھر کی عمر زیادہ زیادہ چار ہفتے تک ہوتی ہے نر مچھر شریف ہوتے ہیں صرف مادہ مچھر انسانی خون چوزتی ہے اور پھر انڈے پیدا کرتی ہے ڈینگی بھی مچھروں کی ایک خطرناک قسم ہے جو ڈینگی وائرس کا سبب بنتی ہے مچھر بھگانے کے سب سے آسان گھریلو نسخوں میں سب سے موسر ترین نسخہ لسن کا استعمال ہے ایک لسن کی چند خراشے لیں اور انہیں خوب پوٹ لیں اور پھر گرم پانی میں بوائل کریں اس عمل کے بعد لسن کے پانی کو ایک بوٹل میں بند کر لیں اور پھر اپنے گھر میں سپرے کر لیں لسن کی تیز سمیل سے مچھر ہمیشہ دھور بھاگتے ہیں یہ مہنگے سپرے بھی اتنا ہی کارگر تیکنیک ہے مچھر بھگانے کا دوسرا طریقہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مچھروں سے نجات مل سکتی ہے وہ ہے تلسی کا درخت جس گھر میں سب سے در مچھروں کا مسئلہ ہو اور وہ کسی بھی سپرے سے حل نہ ہو رہا ہو اس گھر میں لازمی طور پر تلسی کا درخت لگایا جائے یا پتے رکھے جائیں ہر گھر کے ببرشی خانے میں لونگ اور لیمو ہمیشہ پائے جاتے ہیں کیوں نہ ان کے سادہ سے استعمال کے ساتھ مچھر بھی بھگا دیے جائیں اس کا نسخہ یہ ہے کہ لیمو کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لونگ کے دانے رکھ دینے ہیں اور گھر کے اندر ان لیمو کے ٹکڑوں کو بکھیر رکھنا ہے مچھر آگئے تو ضرور کمنٹ میں بتا دیجئے گا نم اور مچھروں کی بڑی پرانی دشمنی ہے مچھر بھگانے کا یہ ایک قدیم ترین نسخہ ہے بس کرنا یہ ہے کہ نیم کے پتوں کو روگنی آئل لیونجر آئل میں بھگو کر جسم پر مل دینا ہے اس نسخے سے نہ صرف مچھر بھاگ جائیں گے بلکہ یہ انٹی بیکٹریل انٹی وائرل انٹی فینجائنی نسخہ ہے ڈینگی وائرس بھی اس نسخے کے استعمال کے بعد نہیں لگ سکتا کارفور کی استعمال بھی مچھر بھگانے میں انتہائی محصر ہے ذرا سی کارفور خرید لیجئے اور اسے مسلسل استعمال کرتے جائیں کارفور کی تیز سمل ہوتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سارے گھر کو بند کر کے کارفور رکھ دی رہی ہے پندرہ سے بیس منٹ تک پورے گھر میں کارفور کی سمل پھیل جائے گی اور یوں آپ چھے سے سات گھنڈوں تک آرام سے سو سکتے ہیں اگر ہم بزار سے کسی قسم کی مچھر بھگانے کی لوشن خریدے ہیں تو اس میں کئی ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے مفید نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت اور شوق ہے تو اپنی آسان سی لوشن بھی بنا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو چاہیے آدھی پیالی کوکوناٹ آئل ایک چمچ خشک جنگلی پودینہ لونگ ایک تہائی پیالی کوکو بٹر اور شہد کی دو چمچ سب سے پہلے کوکوناٹ آئل میں خشک جنگلی پودینہ اور لونگ ملا کر اُبال لیں خشک ہونے کے بعد باقی چیزیں ڈال کر دوبارہ سے اُبال لیں ان سب کا ایک ورک تیار ہو جائے گا جو کہ بہترین نتیجہ دے گا اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجے اجازت اور سالسال مچھر بھگائیں اللہ حافظ اللہ حافظ